ہیلو گائز میں شہ فارن روبتہ آپ کا سواگت کرتے ہیں اس چینل پر اور آج میں آپ کو سکھاؤں گا قدو کا رپے کیسے بنائے جاتا ہے اگر آپ کو بھی قدو نہیں پسند تو یہ بھی ریسیپی بالکل آپ کے لئے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک پین میں سرسو کا تیل ڈال دینا ہے قدو ہمیشہ آپ سرسو کے تیل میں ہی بنائے اس کے بعد اس تیل کو جلا کٹھنڈا کر لو اور تب تک ہم ایک مسالہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ہلڈی پاورڈر دنیا پاورڈر ریڈ چیل پاورڈر یہاں پہ میں کشمیری لال مرچ کے استعمال کر روز کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے کالا نمک اور پانی ان سب کو مچھے سے ملا کر سائیڈ میں رکھ لیں گے یہ مسالہ آپ کو ایسے پانی میں ڈالنا بہت ضروری ہے اس سے جو مسالہ وہ فول جاتا اور ریفریش ہو جاتا ہے اب ہم تیل کے اندر ڈالیں گے ہنگ اور پنچ پورن یعنی کی میتھی سوف سرسو کلونجی اور جیرہ ان سب کو ہمیں اچھے سے تڑک دیں دینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تیج پتہ اور ثابت لال مرچ یہ کھڑے مسالے میں سے جب خوشبو آنے لگ جائے تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہی مسالے والا پانی جو ہم نے بنایا تھا اب اس مسالے کو ہمیں اچھے سے بھن لینا لگ ایک سے دو منٹ تک ہمیں بھن لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے ڈائس کی آبا قدو ایڈ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ آدھا کلو قدو ہے جس کو آدھے قدو کی میں نے سکن نکال لیا اور آدھے قدو کی سکن لگے رہنے دیئے کچھ پیسیز کو ہم بڑا کاٹیں گے اور کچھ کو چھوٹا اب ان سب کو ہمیں اس مسالے کے ساتھ اچھے سے پکانا ہے قدو کو آپ مسالے کے ساتھ اچھے سے ملا لیجئے اس کے بعد اس کو ڈکل لگا کر دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر چھوڑ دیجئے دس منٹ بعد جب آپ کن کھولیں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے قدو ہمارا تھوڑا پکنے لگا تیلو پر آگے اس کے بعد ہم اس کے لیے جنجر کے جولینز، ہری میڈج، نمک اور کسٹوری میتھی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا مچھ اور پاورڈر اور گھڑ ایڈ کر دیں گے گھڑ سے جو قدو ہے اس میں مٹھاس آتی اور یہ ڈالنا بہت ضروری آپ اس کو بلکل بھی اسکپ نہ کریں گھڑ سے جو قدو کا فلیور ہے وہ کافی زیادہ اچھا آتا ہے اس سے سٹیپ کو آپ بلکل بھی اسکپ نہ کریں جو تین چاری انگریڈنٹ میں نے ڈالیں بہت ضروری ہے اس ریسیپے میں اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا دو چار چمچ پانی ڈال کر اس کو واپس ڈک کر دس منٹ کے لئے پکائیں گے جب تک قدو سوفٹ نہ ہو جائے اور اس کی اوپر تیل نہ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو قدو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہمارا جو یہ ریسیپے ہے تیار ہو چکی ہے لاسٹ میں ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسال اور ہرہ دنیا ڈالیں گے باریک کٹا ہوا اب ان سب کو ہم اچھے سے ملا کر پلیٹ کر دینا ہے ایک بار آپ اس ریسیپے سے قدو بنا کر ضرور دیکھئے اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو قدو کھانا نہیں پسند یا پھر آپ کو خود ہی قدو اتنا پسند نہیں ہے تو ایک بار آپ اس ریسیپے سے قدو بنا کر دیکھئے اور ان کو بیڑے میں پوری کے ساتھ یا پھر نورمل پوری کے ساتھ سوف کرئے بہت زیادہ بڑیہ لگتا ہے آپ ایک بار بنیں گے اس کو بار بار بنیں گے میں امید کرتو ویڈیو آپ کو پسند نہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں